اسلام علیکم دوستو ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز با قائدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک عام جنگ نہیں چاہتے تھے اس خیال سے کہ شاید حریف راہ پر آ جائے خدا کی کلمے کی طرف رخ کر لے اور مسلمانوں کے امن و امان کا خواہا ہو جائے بات اسی طرح دس دن یا کم و بیش زلحجہ کے آخر تک چل گئی اس کے بعد محرم کا مہینہ آ گیا جو حرمت کا مہینہ ہے تیس دن امن و امان سے گزرے لوگ ایک دوسرے سے مطمئن رہے اسی اسنا میں سفیر مسلسل آئے گئے لیکن پورا مہینہ گزار دینے کے بعد بھی صلح کی کوئی صورت نہ نکل سکی اب تو فرقین کو یقین ہو گیا کہ تصادم کے سوا کوئی چارہ نہیں محرم گزر جانے کے بعد جنگ بدستور جاری رہی ایک ٹکڑی کے لیے دوسری ٹکڑی نکلتی اور ایک قبیلے کے لیے دوسرا قبیلہ اور بعض اوقات تو ایک آدمی کے مقابلے میں دوسرا آدمی نکلتا اور یہ لڑائی صرف تلوار کی لڑائی نہیں تھی بلکہ اس میں زبان بھی چلتی تھی اور افسروں میں تو خط و کتابت کی جنگ بھی جاری تھی روایتوں میں ہے کہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہنے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ لوگوں کو جنگ سے روکنے میں ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ عوام امن و آفیت سے رہیں اور لڑائی کی ہلاکتوں سے بچیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کا نہایت سخت اور مایوس کن جواب دیا شام کو جب لڑائی بند ہوئی تو عربوں کی عادت کے مطابق قصہ گوئی شروع ہوتی اشار پڑے جاتے جدید اور قدیم اہد کے کارنامے دوہرائے جاتے اپنی یا حریف کی سرفروشی اور ثابت قدمی کا تذکرہ کیا جاتا اسی طرح ماہ سفر کے ابتدائی دن گزر گئے اور فرقین میں سے کوئی بھی اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قوم اس تھوڑی تھوڑی اور رہ رہ کر شروع ہونے والی لڑائی سے اکتا گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس طوالت سے اکتا گئے جو کسی کے لیے بھی مفید نہیں تھی بلکہ اس سے فتنے کی رسی دراز ہو رہی تھی اور برائی کی آگ پھیلتی جا رہی تھی لوگوں کے دلوں میں دشمنی اور کینہ کی جذبات بڑھتے جا رہے تھے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے دن ایک ایسی لڑائی میں ضائع ہو رہے تھے جو نہ پیچھے ہٹتی ہے نہ آگے بڑھتی ہے اور اتفاق و اتحاد کی امیدیں غیر معمول مدد کے لیے ٹلتی جا رہے ہیں چنانچہ آپ نے ایک عام حملے کی تیاری کر دی یہ دیکھ کر معاویہ رضی اللہ عنہ ہونے بھی ایسا ہی کیا چنانچہ دونوں لشکر دن بھر لڑتے رہے اور رات کا بھی ایک حصہ لڑائی میں گزرا اور کسی کو کامیابی نہیں ہوئی دوسرے دن بھی نہایت شدید مقابلہ رہا اور فریقین بری طرح لڑتے رہے جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے میمنہ میں ابتری اور تقریباً شکست کے آثار پیدا ہو گئے اور قلب سے متصل فوج کمزور ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ محصرہ کی طرف متوجہ ہوئے جو ربیہ پر مشتمل تھا ربیہ کے لوگوں نے اپنے آپ کو جانساری کے لیے پیش کر دیا ان میں سے ایک نے کہا ربیہ کے لوگوں اگر ہماری موجودگی میں امیر المؤمنین پر کوئی مسئیبت آئی تو آج کے بعد عربوں میں تم اپنا کوئی عذر پیش نہیں کر سکو گے چنانچہ ربیہ نے موت کا اہد و پیمان کیا اس کے بعد اشتر اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے میمنہ مضبوط ہو گیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر دوپہر سے پہلے کی طرح منظم ہو گیا اب رات آگئی اور کچھ لوگ برابر لڑتے رہے اور باز نہیں آئے یہاں تک کہ تیسرے دن کی صبح نمودار ہوئی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج میں ابتری اور کمزوری پیدا ہو گئی اور ان کے آدمی فستات کے قریب پسپا ہو گئے خود معاویہ رضی اللہ عنہ بھاگنے کی فکر کرنے لگے کہ ان کو ابن اطنابہ کے یہ اشار یاد آگئے جن کا مفہوم ہے کہ میری حمد اور استقامت کی خودداریاں محاسن کے لیے میرا گنا قدر معاوزہ ناغواریوں اور تلخیوں پر نفس کو آمادہ کرنا تلیروں کے سروں پر میرا وار کرنا اپنے نفس کو گھبرایا ہوا دیکھ کر میرا کہنا کہ فکر نہ کر تیرے لیے عزت اور آرام ہے یہ سب کچھ اس لیے کہ میں اچھی اور انچی روایات کی مدافعت اور سچی عزت کی حمایت کروں ان اشار نے ان میں صبر و استقلال کا حوصلہ پیدا کر دیا امن کے دنوں میں معاویہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کا تذکرہ کیا کرتے تھے دن چڑ گیا اور قوم جنگ میں مصروف تھی نہ آرام کرنے دیتی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی اپنی فتح کا یقین کر چکے تھے اتنے میں شامیوں کی طرف سے نیزم پر قرآن مجید اٹھائے گئے اور ان کے منادی نے آواز دی کہ خدا کی کتاب اول سے آخر تک ہمارے درمیان ہیں عرب، اسلام اور سرحدیں اہم مسائل ہیں خدا کے لئے ان کو سامنے رکھو اگر شامی ہلاک ہو گئے تو شام کی سرحدوں کا کیا ہوگا اور عراق کی سرحدوں کے نگرانی کون کرے گا اگر عراقی فنا ہو گئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمیوں نے نیزم پر بلند قرآن مجید دیکھے اللہ کے حکم کی طرف بلانے والی دعوت اور امن و بقا کی پکار سنی سنتے ہی ان کی اکثریت نے اس کا خیر مقدم کیا چنانچہ ہاتھ رک گئے دلوں میں تردد پیدا ہوا پھر امن و صلح کا تصور آیا پھر اس کی طرف رغبت ہوئی اور غیر معمولی خواہش حرکت کرنے لگی فوجی افسروں نے تیزی کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ قوم جو کچھ پیش کر رہی ہے اسے مان لیں حضرت علی رضی اللہ عنہ انکار کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ یہ قوم قرآن والی نہیں ہے اس نے قرآن اس لیے نہیں اٹھایا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی طرف رجوع کرتی ہے یہ تو ایک چال ہے جس میں ہم کو پسانا چاہتے ہیں اور پھر قرآن مجید اٹھانا ان کی کوئی جدد نہیں ہے ان کو معلوم ہے کہ بسرہ میں جنگ سے پہلے قرآن مجید اٹھایا گیا تھا تو یہ اس کی تقلید میں لڑائی ہو جانے کے بعد مقابلے سے گفرا کر اپنی شکست کا یقین کر لینے پر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ان فہمائشوں کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی اسرار کرتے رہے کہ درخواست منظور کر لکھ جائے پھر اسرار میں اتنی شدت کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی تو ساتھ شوڑ دینے کی دھمکی بھی لی گی اور بعضوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ آپ کو معابیہ کے حوالے کر دیں گے ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہم خیال تھی اور شامیوں کی چال میں آگئے اس نے کہا کہ ہم نے تو کتاب اللہ کے مطابق کی جنگ کی ہے اور ہم کو ذرا سا بھی شک نہیں کہ ہم حق پر نہیں اور یہ کہ ہمارے ساتھی امیر المؤمنین ہیں اور مقابلہ کرنے والے باغی ہیں اگر ہم کو اس میں ذرا سا بھی شک ہوتا تو ہم لڑائی نہ لڑتے اور اپنا اور دشمنوں کا خون نہ بہاتے لیکن باقیہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آدمیوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ایک جماعت لڑائی سے رک جانا شاہتی تھی اور دوسری چاہتی تھی کہ لڑائی جاری رہے پھر جب فوج کے افسروں میں اس قسم کا اختلاف پیدا ہو جائے تو خود فوج سے کامیابی کی توقع نہیں کی جا سکتی اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑائی روکنے پر مجبور ہو گئے اشتر کو بڑی بڑی کوششوں سے روکا گیا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ قریب ہوئے اور قاسدوں کے ذریعے پوچھا کہ قرآن مجید اٹھانے کی غرض کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری خواہش ہے کہ ہم دونوں اپنی طرف سے ایک ایک آدمی منتخب کریں اور ان کو حکم دیکھیں ہمارے اختلافات کا کتاب اللہ کی رواشنی میں فیصلہ کریں قاسد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے جواب سے متعلق کیا اکثریت تو اس سے خوش ہوئی لیکن اقلیت ناراض حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجبوراً اکثریت کا ساتھ دیا سفین کے مارکے میں فریقین جس بری طرح لڑے مسلمانوں کی باہمی لڑائی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی اس جنگ میں فریقین کی فوجوں کی تعداد کے بارے میں کوئی قطع رائے قائم کرنا بہت دشوار ہے ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج ایک لاکھ اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی ستر ہزار بتاتی ہے دوسری جماعت اس سے کم اندازہ کرتی ہے اسی طرح دونوں طرف کے مقتولوں کا بھی شمار مشکل ہے ایک جماعت کا خیال ہے کہ شامی مقتولوں کی تعداد پینتالیس ہزار تک جا پہنچی تھی اور عراقی پچیس ہزار کام آئے اس وقت یہ بات اہم ہے کہ ہم دونوں فوجوں کا بڑی باریکی سے حساب کریں اہم بات یہ ہے کہ فریقین کی تیاری ہر پہلو سے بھرکور تھی اور اس تیاری نے دونوں کو مجبور کر دیا کہ اپنی اپنی سرحدوں کو جو دشمنوں کے بالمقابل تھی کھلی چھوڑ دیں اور اس کا پتہ اس طرح جلتا ہے کہ رومیوں کو شام پر حملہ کرنے کا حوصلہ ہو گیا تھا لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہیں کچھ دے دلا کر مسالحت کر لی اور ان کو روک دیا مشرق میں عراقی سرحدوں کے مقابلے میں رومی سلطنت کی طرح کوئی طاقتور اور منظم حکومت تو نہ تھی لیکن پھر بھی فارس کے بہت سے شہر مسلمانوں سے کھش گئے تھے اور بغاوت کا ارادہ کرنے لگے تھے اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی طرف نہ لوٹتے اور ان سرحدوں کا انتظام نہ کر لیتے بہرحال دو بڑی فوجوں میں طویل اور شدید جنگ ہوئی جس کی خرابیوں اور ظلت آفریریوں کو مورخوں اور سوان نگاروں نے لکھا ہے لازمی طور پر فریقین کے بہت سے زخمی ہوئے بہت سے قتل کیے گئے ہاں یہ ضرور ہے کہ داستان سراؤں نے مقتولین اور زخمیوں کی تعداد بتانے میں ممبالغے سے کام لیا ہے لیکن اتنی بات قطعی ہے کہ اس لڑائی میں شام اور عراق کے بزرگوں اور بڑوں کی ایک جماعت قتل ہو گئی ان بزرگوں کا مارے جانا دیکھنے والوں کے لیے دردناک تھا اور سننے والوں کے لیے بھی اور آج بھی جو لوگ تاریخ اور سوانے کی کتابوں میں ان کے واقعات پڑھتے ہیں ان کے دل درد سے بھر جاتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے لڑکے عبیداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حرمزان کے قاتل تھے اس لڑائی میں مارے گئے اسی طرح معاویہ رضی اللہ عنہ کے اور بہت سے ساتھی مارے گئے جو بڑی شان و شاکت اور غیر معمولی شجاعت اور بہادری کے مالک تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں عمار بن یعاصر جن کا قتل مسلمانوں میں سے ایک تاریخی روایت بن گیا ہے اسی لڑائی میں مارے گئے اسلام میں وہ سب سے پہلے شہید ہونے والے ماں باپ کے بیٹے تھے سب جانتے ہیں کہ ابو جہل نے ان کے ماں باپ کو مسئیبتوں میں مبتلا کیا یہاں تک کہ مار ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یعاصر رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا افسوس ابن سمیہ تجھے باغی جماعت قتل کر دے گی اور ابھی تم نے پڑا ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا کہ عمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں تو وہ ڈر گئے خزیمہ بن ثابت انساری صفین کے مارکے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ تھے لیکن لڑتے نہ تھے وہ عمار کی جستجوں میں تھے جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ مارے گئے ہیں تو انہوں نے کہا اب گمراہی کھل گئے چنانچہ لڑائی میں شرکت کی اور مارے گئے خزیمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ شامیوں نے عمار کو قتل کیا ہے تو ان کو یقین ہو گیا کہ شامیوں کی جماعت ہی وہ باغی جماعت ہے جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر بھی عمار کے قتل کا بڑا دردناک اور گہرہ اثر ہوا وہ بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ انہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمار سے کہا تھا تجھے باغی جماعت قتل کر دے گی لیکن وہ چاہتے تھے کہ اس حدیث سے اپنی بیزاری کا اظہار کریں لیکن جب اس کی صورت نہ بن پڑی تو تعویل کرنے لگے چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو ہم نے قتل نہیں کیا ان کے قاتل تو وہ ہیں جو ان کو یہاں لائے حالانکہ عمار کو صفین میں لانے والا کوئی نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جنگ کے لیے یا لڑائی پر نکلنے کے لیے مجبور نہیں کیا عمار تو بڑے تھے نوے سال سے زیادہ ان کی عمر تھی ان کا جسم ضرور بڑا ہو چکا تھا لیکن ان کا دل ان کی عقل اور ان کی بصیرت بڑاپے کی عزت سے محفوظ تھی چنانچہ وہ بولنے چالنے میں بحث و مباحثے میں اور جہاد کرنے میں جوان تھے انہوں نے مارک جمل کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو سلام کیا اور کہا امی جان ہمارا مارکہ کیسا رہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہ میں تمہاری ماں ہوں نہ تم میرے بیٹے عمار نے ہسمک بن کر کہا چاہے جتنا تمہارا جینا چاہے لیکن مجھے بیٹا اور تمہیں ماں تو رہنا ہے عمار کا مطلب یہ تھا کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو امہات المؤمنین کہا ہے اب عائشہ رضی اللہ عنہ قرآن کو تو نہیں بدل سکتی عمار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں لڑائی پر اُبھارنے میں سب سے زیادہ سخت تھے ایک دن لڑائی میں وہ عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تھے اور یہ رجز ان کی زبان پر تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے ہم نے تم کو اس کے نزول کے موقع پر مارا تھا اب اس کے مقاصد کے تحت تم کو ماریں گے ایسی مار جو سر کو جدہ کر دے گا اور دوست کی یاد دوست سے بھولا دے گی تان کے حق کے لیے راستہ صاف ہو جائے عمار اس دن عمر بن آس رضی اللہ عنہ کے جھنڈے کی طرف اشارہ کر کے اپنے ساتھی سے کہتے تھے خدا کی قسم اس جھنڈے والے سے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے ساتھ تین مرتبہ لڑ چکا ہوں اور یہ چوتھی بار ہے اور یہ موقع بھی پہلے سے کچھ اچھا نہیں ہے عمار ساتھیوں میں سے جب بھی کچھ ابتری اور انتشار محسوس کرتے تو کہتے اگر حریف ہم کو مار مار کر حجر یعنی کوفہ اور بسرہ کے درمیان کے علاقے کے نقلستان تک بھی بھگا دے گا تب بھی ہم کو یقین رہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور وہ باطل پر کہا جاتا ہے کہ عمار نے اپنے آخری مارکے میں جانے سے پہلے پانی مانگا تو ان کے سامنے دودھ پیش کیا گیا جب آپ نے دیکھا تو تکبیر کہی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ دنیا میں تیرا آخری توشہ دودھ کے چند گھونٹ ہوں گے اس کے بعد پی کر مارکے میں ٹوٹ پڑے اور ساتھیوں کو آواز دی کون جنت چلتا ہے جنت تلواروں کے نیچے ہے آج گھاٹ کا دن ہے کل دوستوں سے ملاقات ہوگی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جماعت سے جس دستے کی کمان امار بن یاسر کر رہے تھے اس کا جھنڈا حاشم ابن عطبہ بن ابی وقاس کے ہاتھ میں تھا یہ قریش کے بڑے شہصوار اور بزرگوں میں سے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کو غیر معمولی اخلاص اور محبت تھی وہ یک چشم تھے امار کبھی ان کو یک چشم کہہ کر سختی کے ساتھ آگے بڑھنے کا حکم دیتے اور کبھی نرمی سے کہتے تم پر میرے ماں باپ فیدہ ہوں میاں آگے بڑھو حاشم ابن عطبہ امار کو تھنڈا کرتے ہوئے کہتے ذرا ٹھہرو تم تو پھدکتے ہو اور میں رنگتا ہوں شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اس حالت میں بھی ابن عطبہ لڑتے تھے اور رجز پڑھتے تھے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے یک چشم اپنی جگہ چاہتا ہے اس نے کمی نہیں کی بہت کچھ کہا زندگی سلجہاتے سلجہاتے وہ تھک چکا اب اس کا گرنا یا گرایا جانا ضروری ہے میں ان کو گرادار نیزوں سے بھگاتا ہوں اسی طرح حضرت امار ان کو آگے بڑھاتے رہے یہاں تک کہ دونوں نے جان دے دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے علماء اور صالحین کی ایک بڑی جماعت قتل کر دی گئی یہ لوگ بصیرت کی روشنی میں لڑ رہے تھے لوگ ان کو دیکھ کر متاثر ہوتے تھے اور ان کی اتباہ کرتے تھے امیر موابیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے بھی جو لوگ لڑائی میں کام آئے وہ بڑے درجے اور رتبے کے تھے شامیوں کی نگاہ میں ان کی اہمیت اور وقت اتنی ہی تھی جتنی عراقیوں کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کام آنے والے فداکاروں کی دونوں طرف کے لوگوں میں اکثریت ایسے افراد کی تھی جنہوں نے اس لڑائی کو دین سمجھا اللہ اس کو اللہ کی قربت کا ذریعہ جانا عراقی خیال کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں ان کا درجہ کیا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کیا میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے بہتر نہیں ہوں اور ان لوگوں نے جواب دیا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہتر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں جس کا آقا ہوں علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے آقا ہیں اے خدا علی رضی اللہ عنہ کے دوست کا دوست رہ اور اس کے دشمن کا دشمن رہ اسی طرح اراقیوں کی نگاہ قرآن کریم کی اس آیت پر تھی جس کا مفہوم ہے انبیع اولہ بالمؤمنین من انفسہ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر جب وہ دشمن کا مقابلہ کرتے تھے ایسا محسوس کرتے تھے کہ اس لڑائی میں گویا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ ہیں اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں ایسی حالت میں ان کا شوق شہادت ان کا لڑائی کے لیے ٹوٹ پڑنا کوئی حیرت کی بات نہیں حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ وہ رکے رہتے یا پیچھا دکھاتے یا ہچکچاتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی خیال کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کے وہ پابند ہیں جن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے اسلام میں انہوں نے بڑا خطرناک رخنا پیدا کر دیا انہوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے خون کو حلال کیا اور خلافت پر دسترازی کی جس کے وہ مجاز نہ تھے اور پھر انہوں نے خلیفہ کی بہرمتی کی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے عام شامیوں کے دل و دماغ میں یہ بات اتار دی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دراصل اللہ کے ایک زبردست قانون قصاص کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں چنانچہ بہت سے شامی معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں بلکہ دین کی حرمت کے لیے لڑے ان کو غصہ تھا کہ دین کی حدیں جاری نہیں کی جا رہی ہیں دین سے متعلق جو الجھاؤ ہو گیا ہے اور لوگوں کی روش میں دینی حیثیت سے جو خرابی پیدا ہو گئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو سیدھا اور درست نہیں کرتے پھر ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے معاملات بھی پیش نظر رکھے جائیں جو دین سے وابستہ نہیں بلکہ ان کا تعلق اس عربی اسبیت سے ہے جس کی آگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ دن کے لیے بھجا دی تھی اور جو روم اور فارس کے دشمنوں سے مقابلے کے دوران میں دبی رہی لیکن فتنے کی ہوا چلتے ہی بھڑک اٹھی اور اپنی پہلی حالت پر آ گئی اس نے بہت سے عربوں کو ان کے پرانے دنوں کی یاد دلا دی انہوں نے چاہا کہ ان کا قدیم ان کے جدید جیسا ہو جائے شنوچہ فخر غرور اور خود بھی نہیں کی جن باتوں سے روکا گیا تھا ان کی طرف چل پڑے اسی طرح وہ معاملات جن کا تعلق دنیا کی طلب اور دنیاوی جاہو جلال کی حرث سے ہے اب اس بات کو اگر ان دینی جذبات سے جوڑ دیا جائے جو قوم کو سخت جنگ کی طرف دکھل رہے تھے تو اس خوفناک اور تباہ کن جنگ کی کوئی بات آپ کو بری معلوم نہ ہوگی ایک جماعت پر دین غالب آیا اس نے دین کی حمایت میں سچے ایمان والوں کی طرح جنگ کی دوسری جماعت پر دنیا غالب آئی اور اس نے دنیا جمع کرنے کے لیے حریفوں اور بدلگاموں کی طرح مقابلہ کیا اس مقابلے کے دوران میں سرحد بلکل یا تقریباً خالی ہو گئی اور مسلمانوں کے دشمن انہیں وہ حوصلہ لیا جو نہیں کر سکتے تھے قرآن مجید نیزم پر اٹھانے کی چال تنہا عمر بن آس رضی اللہ عنہ کی ساختہ پرداختہ نہ تھی اس لیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک عمل کی نقل تھی بلکہ اس کا ایک اور سبب ہے جو آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا یہ بات پیش نظر رہے کہ بسرہ کی جنگ کے موقع پر قرآن مجید بلند کرنے کی کارروائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ شروع کرنے سے پہلے کی تھی مطلب یہ تھا کہ مقابل کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ تلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک جو درجہ ہے اس کا تقاضی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ احتیاط اور تدبیر سے کام لیتے ان کو قرآن مجید اور اس کے احکام کی یاد دلاتے اور اپنی دعوت کے جواب سے جب تک مایوس نہ ہو جاتے لڑائی کا آغاز نہ کرتے چنانچہ جب وسرہ والوں نے اس قرآن اٹھانے والے نوجوان کو تیروں کا نشانہ بنا لیا تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا اب کوئی چارہ کار نہیں چنانچہ شام کے لوگ اگر واقعی فتنہ اور لڑائی سے بچنا چاہتے تھے تو یہ کام ان کو لڑائی شروع کرنے سے پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا حالانکہ بار بار ان کو قرآن اور احکام قرآن کی یاد دلائی گئی اور انہوں نے اس کا کچھ خیال نہ کیا اتنی مرتبہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سفیروں کو خالی ہاتھ واپس کر دیا نہ صلح کی نہ صلح جیسی کوئی بات پیش کی پھر لڑائی پر ہفتوں گزر جانے کے بعد بلکہ محرم کا ایک پورا مہینہ عمد سے گزار لینے کے بعد اب قرآن مجید نیزوں پر بلند کرنا مکاری کے سوا کیا معنی رکھتا ہے یہ تو فتنے سے بچنا نہیں شکست سے گریز کرنا ہے اندازہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں بھی بعض افسر مخلص اور آپ کے سچے خیر خانہ تھے اس لیے کہ وہ دیندار نہیں دنیا دار تھے وہ دل ہی دل میں ان عیش بھرے دنوں کی حسرت رکھتے تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں انام و اتیاد پاتے رہنے کی فضا میں گزارے تھے اس قسم کے افسروں میں سے صرف اشس بن قیس کندی کا تذکرہ ہے جو اہد نبوت میں مسلمان ہوا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا اور اپنے قبیلے کو اُبھار کر جنگ کی مصیبت میں مبتلا کر دیا دوستو آج کے لیے اتنا ہی اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے نیچے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے گا اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان